عمومن یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹ صاحبہ ہمیں بار بار الٹرساؤن کروانے کا کہا جاتا ہے تو کیا الٹرساؤن کی شوائیں بڑھتے ہوئے بچے کے لیے نقصان دے ثابت تو نہیں ہوں گی یا اس کا کوئی اثر بچے کی گروت یا ڈیولپمنٹ پہ تو نہیں ہوگا آج کا سیکشن الٹرساؤن کی سیفٹی کے مطالق ہے الٹرساؤن کے اندر آواز کی لہروں کے ذریعے بچے یا جسم کے کسی بھی عضو کا یا آرگن کا اگزامینیشن کیا جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ سکرین پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے جسے ہم الٹرساؤن کی شکل میں دیکھتے ہیں اور بعض اوقات پرنٹ بھی نکال کے پیشنٹ کی فائل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے مجھے امید ہے یہاں پہ ایک بات آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی کہ الٹرساؤن میں آواز کی شواؤں کا یا آواز کی لہروں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی abnormal rays یا شواؤں کا استعمال نہیں کیا جاتا جو کہ بچے کی development پہ کسی بھی قسم کا اثر کرتی ہیں ایک چیز کلیر کروں گی کہ x-ray normally pregnancy میں advice نہیں کیا جاتا کیونکہ x-ray کی شوائیں بچے کی development پر یا اس کی genetic make up پہ کچھ اثر انداز ہو سکتی ہیں اگر x-ray pregnancy کے اندر کروانا بہت ضروری ہو تو اس صورت میں lead کی shield کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ shield pregnant عورت کے جو پیٹ ہے اس کے سارے area کو cover کر لیتی ہے اور باقی کے کسی بھی جسم کے حصے جیسے کہ بازو کا یا tongue کا یا پاؤں کا x-ray کروایا جا سکتا ہے CT scan pregnancy میں advisable normally نہیں ہوتا کیونکہ اس کی شوائیں بھی developing بچے کے اوپر اثر کرتی ہیں دوسرا important question جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹ صاحبہ pregnancy کے start میں اندرونی ultrasound یا transvaginal scan advise ہوا تھا تو کیا یہ بڑھتے ہوئے بچے کے لیے safe ہے اس سے pregnancy کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا یا abortion ہونے کا ڈر تو نہیں ہے سو یہاں میں clear کرتی چلوں کہ جو transvaginal probe ہے وہ صرف vagina کے اندر جاتی ہے اس وہ بچے دانی کو یا cervix کو صرف touch کرتی ہے اس probe سے studies میں یہ بات شو ہوئی ہے کہ abortion ہونے کا امکان nil ہے یعنی اندرونی ultrasound کسی بھی قسم کے abortion کا باعث نہیں بنتا اس کا فائدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں یا pregnancy کے start میں یہ ہوتا ہے کہ pregnancy clearly visible ہو جاتی ہے اچھی طرح سے اس کی study ہو سکتی ہے کہ fetal cardiac activity یا بچے کے دل کی دھڑکن موجود ہے یا نہیں ہے اور sack اپنی صحیح جگہ پر موجود ہے یا نہیں ہے سو transvaginal ultrasound یا اندرونی ultrasound pregnancy کے start میں فائدے مند ہے اور abortion ہونے میں اس کا کسی قسم کا کوئی link نہیں ہے میں امید کرتی ہوں کہ ultrasound کے بارے میں یہ جو misconceptions ہیں آپ کی clear ہو گئی ہوں گی کسی بھی قسم کے آپ کے concerns ہیں تو آپ comments میں بتائیں تاکہ میں ان کو answer کر سکوں Thank you very much